میں صدر ینگ میڈیا اسوسییشن حارس کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں کہ ہم بجلی پر جو ہے وہ جو بجلی کے بلوں پر جو عوام ستائی ہوئی ہے اس پر ایک تحریک شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہوگا عوام کی جان بچاؤ تحریک پاکستان کی عوام کی جان بچاؤ تحریک اس وقت آپ کو میں بتاؤں کہ حسب تعلو میں چلے جائیں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھوڑے جو ہیں وہ مرد و خواتین بچے وہاں پر آپ کو ملیں گے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے اور ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے ماں آپ کو پتا ہے کہ اپنے بچے کو گرمی میں نہیں دیکھ سکتی ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ کیسی ماں ہے جو کہ بچوں کو گرمی میں جو ہے وہ پسینے سے لطپت دیکھ رہی ہے ایک بچی کی تصویر شیئر کروں گا جس میں بچی جو ہے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ پسینے میں لطپت ہے اس کے کپڑے پسینے سے شرابور ہے اور وہ جو ہے بستر پر لیٹی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور یہاں پر جو منسٹر حضرات ہیں یہاں پر جو بیورو کریٹس ہیں اور یہاں پر جو وابڈا کے ملازم ہیں ان کے لیے سینکڑوں نہیں بلکہ میرے خیال سے کروڑوں اربوں روپے کی بجلی جو ہے وہ مف دی جاتی ہے اور ان سے پیسے نہیں لیے جاتے حالانکہ یہ سب لوگ جو ہیں افورڈیبل ہیں اور یہ ان کی جائدہ دیں اور ان کے بینکوں میں پیسے دیکھے جائیں تو اربوں کے حساب سے اور دبائی میں ان کی پراپٹیاں دیکھی جائیں تو وہاں پر میرے خیال سے ان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر آیا ہے دبائی میں پراپٹیز خریدنے میں اور میں آپ کو یہ بار بتاتا چلوں یہاں پر جو ہے گھبارے بیچنے والا شربت بیچنے والا بینک کے باہر سکوٹی گارڈ اس کی تنخواد تیس ہزار ہے لیکن جو سبزی دالوں گوشت اور جو بجلی کے بل پانی کے بل یہ جتنے بل ہیں ان کا گیس کا بل دیکھا جائے تو ایک بندے کی اسی ہزار اگر تنخانہ ہو تو وہ پاکستان میں سروائیب نہیں کر سکتا لیکن پاکستان وہ اللہ کی طرف سے کوئی دعا ہے اور غیبی مدد ہے کہ مخیر حضرات اور ڈیفرنٹ لنگر خانے جو ہیں ورنہ میں آپ کو یہ بار بتاتا چلوں کہ ایک جو گھر ہے اس میں اگر میاں بی بی رہتے ہیں اور ان کے ایک بچہ یا بوڑی ماں ہے تو وہ اگر ایک دن کا فاقہ کریں اور ایک ٹائم کا کھانا چٹنی کے ساتھ لال مرچوں کے ساتھ اور دھئی بھی نہ ہو اس میں اور سبز مرچوں کے ساتھ کھائیں تو پھر بھی وہ سروائیب نہیں کر سکتے اور بچلی کا بل اور پانی کا بل اور گیس کا بل دینا تو دور کی بات تو یہ مخیر حضرات جو ہیں وہ مدد کر دیتے ہیں صدقے کے ذریعے خیرات کے ذریعے جو کہ آور سیز میں گئے ہوئے ہیں اور جو کہ پاکستان کے جو بزنس مین ہے لیکن ریاست کیا کر رہی ہے ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری یہ ہے اور کہ عوام کو رلیف دینا لیکن یہ گورنمنٹ آئی اس نے آٹے کی قیمتیں کم کی چکن کی قیمت کم کی اور پٹرول کی قیمت کم کی لیکن اب اس سے تین گناہ رفتار میں یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں شروع میں یہ لوگوں کا پوزیٹیو ایمیج دکھا رہے تھے اور دیکھا جائے تو ان کے لوگ جو ہیں وہ کروڑا روپے کے آئی فون خرید رہے ہیں پچھتر لاکھ کا بل ایک میرے سامنے آیا جس میں سیمسنگ والٹرا پرو میکس تھے اور پنجاب محتسب کا یہ جو ہے اسلام آباد میں کوئی آفیس ہے وہاں پر جو ہے یہ خرید و فروغت ہوئی ہے اور پھر جو ان کا پروڈکشن ہاؤس ہے یہ کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے یا پروڈکشن ہاؤس ہے یا کوئی جو ہے بولی ووڈ ہولی ووڈ یا لولی ووڈ ہے کہ یہاں پر کیمرے آ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کیمرے کے جو ہے وہ گمبل آ رہے ہیں اور کروڑا روپے کی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن عوام مر رہی ہے رکشے والا چنگچی والا اور یہ جتنے مزدور لوگ ہیں یہ مر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے ان کے بڑے ماں باپ کیسے برداشت کریں اس گرمی کو ان کے بچے کون سا مجھے بتائیں ماں جو ہے وہ برداشت کرتی ہے کہ اس کا بچہ بھوکا سو جائے یا اس کا بچہ گرمی میں ڈی ہائیڈریٹ ہو کر بیمار ہو جائے مجھے بتائیں آپ لوگ جو اشرافی ہیں آپ لوگ برداشت کریں گے آپ لوگ تو بھاگتے ہیں بڑے بڑے حسبتال میں جہاں پہ ایک دن کا ایک لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو آپ لوگ کیوں ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے بھوش کے ناخل لیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب ہوش آئے گی ان لوگوں کو جب ایک شعور کب آئے گا پاکستان میں جب ایک ماں اپنے بیٹے کی وہ پسینے میں لطپت بیٹی کو یا بیٹے کو دیکھے گی اور وہ اس کے لیے نکلے گی یا ایک بیٹا یا بیٹی اپنے بڑے ماں باپ کو جو ہے جب فاقہ کرتے ہوئے یا پسینے میں لطپت دیکھیں گے اور جاگیں گے اور نکلیں گے بہن بھائی کو جب پرشان دیکھے گی نکلے گی بھائی بہن کو پرشان دیکھے گا اور نکلے گا تو پھر انقلاب آئے گا پھر شعور آئے گا پھر عوام جاگے گی ورنہ عوام نہیں جاگے گی اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پچھلے پانچ سال سے مزدور کی تنخہ اٹھائی سزار ہے لیکن قیمتوں میں ملٹی پلائے بہر ٹین فیکٹر کا اضافہ ہو چکے اور تنخہ ایک لاکھ تک ہونی چاہیے لیکن آپ نے تنخہ اٹھائی سزار رکھی ہے اور پٹرول جو تھا وہ ڈیڑھ سو سے تین سو کا ہو گیا ہے جو دال ڈیڑھ سو کی تھی وہ چار سو کی ہوگی جو چاول ایک سو بیس کا تھا وہ چار سو کا ہو گیا آٹے کا تھیلہ بائی سو والا جو ہے وہ پہلے ملتا تھا چھے سو کا اور اب بائی سو کا ہو گیا تو تنخہ وہیں پہ ہے سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ اور جتنی بھی گورنمنٹ ہے یہ سب نائل گورنمنٹ ہے اور یہ عوام کا منڈیٹ چوری ہوا ہے اگر آپ صاف شفاف الیکشن کرا دیتے الیکشن کمیشنر صاحب اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب اس پر ایکشن لے لیتے اگر تو پھر یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے اور یہ اس وقت جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو مسجد کا بل آیا ہے ساٹھ ہزار اور یہ پاکستان کو کس قسم کی بدبا ہے اللہ کا کون سا عذاب آ رہا ہے کہ اب جو مسجدوں میں ہائی اللہ کی آوازیں آنے تھی وہ بھی بند ہوں گی یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے آئین میں جتنی بھی کلوز ہیں وہ اسلام کے مطابق رکھے گئے ہیں اور آئین میں ریاست کا فرض ہے کہ تعلیم دینا اور عدویات دینا علاج کروانا اور اگر کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا عوام کا یا پاکستان کا شہری ہے فرد ہے بچے ہے بوڑے ہے اس کا خیال رکھنا لیکن کس قسم کا خیال رکھا جا رہا اور میں یہ آپ کو بات پتاتا چلوں کہ پچھلے بیس سال سے یہ جن بھی پاور ہاؤسز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے وہ ڈالر میں ہوئے اور آگے ریونیو بھی ڈالر میں ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں اور ڈالر ڈیٹھ سو کا تھا پہلے یعنی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو ایک کروڑ ڈالر دینا ہے تو وہ بنا ڈیٹھ سو کروڑ اور اب وہ بنا دو سو اسی کروڑ یعنی ڈالر چھ سو کا ہو جائے گا تو پھر آپ چھ سو کروڑ دیں گے اور یہ بڈن جو ہے وہ آپ عوام پہ ڈال رہے ہیں اور ابھی نہپرا نے جو ہے یہ کانڈریکٹ رینیو کی ہے اور یہ جتنے پاور ہاؤسز ہیں یہ منسٹرز کی ہیں اور اس میں بیوروکریٹس کے شیئرز ہیں اور اس میں اشرافیہ کے بلیک میلرز کے شیئرز ہیں اور یہ جو ہیں وہ دوبارہ سے رینیو ہو گیا ہے اور ڈالرز میں کیوں پیمنٹ ہوتی ہے جناب آپ اس کو روپیز میں لے کر آئیں کیونکہ پاکستان کا روپیہ مستحق نہیں ہے اور وہ نیچے گر گیا اور یہ لوگ روپیہ ہی کمارے ہیں یہ لوگ ڈالر نہیں کمارے تو ڈالر میں پیمنٹ کیسے کریں آپ لوگ نے اتنے ٹیکس ڈال دی ہیں آپ نے مسجد کو جو ہے وہ ٹی وی کا ٹیکس ڈال دی ہے مسجد میں کون سا ٹی وی چلتا ہے مجھے بتائیں آپ نے جو ہے وہ سو یونٹ پہ تین ہزار بل لاتا ہے اور ایک سو ایک یونٹ پہ نو ہزار بل لاتا ہے دو سو یونٹ پہ جو ہے وہ نو ہزار بل لاتا ہے اور دو سو ایک یونٹ پہ سولہ ہزار بل لاتا ہے یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی عدلیہ ہے چیف جسٹس صاحب اس پر نوٹس لیں یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں چل کیا رہا ہے عوام مر رہی ہے اور آپ لوگ کو لیڈر چنے ہیں آپ لوگ کو حکمران چنے ہیں اس عوام کی بھلائی کے لیے اس عوام کے لیے کچھ کریں اس عوام کیا جو درت ہے اس کو سمجھیں اور اگر آپ ایسی والے محلوں میں رہیں گے لیکن اس گلی میں نہیں جائیں گے جس گلی میں بچہ اور بچی ننگی گھوم رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ اگر کپڑا جسم پر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کو تب تک شرم نہیں آئے گی جب آپ اس گلی میں نہیں جائیں گے جس میں بچہ اور بچی اور پوڑے ماں باپ جو ہے وہ بیمار پنکے کے بغیر پسینے میں لطپت ہیں آپ کو اگر لیڈر ہیں تو اس گلی میں جانا پڑے گا جس گلی میں فاقہ ہوتا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی حالات کی ہیں پھر آپ ان کو ٹھیک کر سکیں گے آپ کے وزیر مشیر آپ کو یہ نہیں بتاتے آپ ان کو کروڑا روپیہ تنخواہ دیتے ہیں لیکن وہ جاہل اور وہ جو ہیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں اور وہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ لے کر آئیں جو آپ کو آپ کے وزیر مشیر بتائیں کہ اس محلے میں اس گلی میں اس علاقے میں یہ ہو رہا ہے یہاں پر یہ زیادتی ہو رہی ہے پھر آپ کو لیڈر مانوں آپ ایک ایک گلی میں جائیں جہاں پہ بھوک سے بچے بلبل آ رہے ہیں جہاں پہ بچے ننگے گھوم رہے ہیں جہاں پہ پنکھا نہیں ہے جہاں پہ غریب جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں اس گلی میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ لیڈر نہیں ہیں آپ لیڈر نہیں ہیں آپ اہل نہیں ہیں صدارت کے آپ وزارت کے اہل نہیں ہیں آپ کو اتر جانا چاہیے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو ساتھ گلی میں جا کر اور اس محلے میں جا کر دیکھے کہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ بھوک اور افلاس ہے اور یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور پھر فیصلہ کرے کہ ان کو انصاف دینے اور ان کے لیے یہ کرنے ان کے جسم پہ کپڑا ڈالنے ہیں ان کو پانی دینے صاحب ان کو کھانے کو روٹی دینی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس عوام یہ عوام آپ کو ٹیکس دیتی ہے ہر چیز پہ ٹیکس ہے لیکن آپ لوگ عوام کو کچھ نہیں دے رہے شکریہ 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 اسلام علیکم میں سینئر وائس پیزیڈنٹ ڈاکٹر نبی حالی خان ینگ میڈیا اسوسییشن کا آج جو یہاں پہ کٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آور بلنگ کی جا رہی ہے جس طریقے سے غریب عوام کا جو ہے وہ اعتصال ہو رہا ہے اس ملک پاکستان میں جس طرح ہم سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں مگر ہمیں بجلی کے بل میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکس ڈال کے جو ہے وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں عوام اس سے پریشان ہو چکی ہے عوام کیا ہم سارے صحافی یہ میرے سارے صحافی بھائی جو یہاں کھڑے ہیں جو اس کیمرے کے اس پار ہیں جو میرے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں یہ سب آج متحد ہو کہ ینگ میڈیا اسوسییشن کے اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ جو اتنے بھاری برکم بل پاکستان میں غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں غریب اپنی مہنگی اشیاء جو بھی ان کے پاس بچاروں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بیچ بیچ کے یہ اپنے بل جمع کروا رہے ہیں آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا کب تک ہم یہ سب چیزیں برداشت کرتے رہیں گے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکس ایبا آپ میرے نفسیات بھی ہیں ہمیں بتائیں کہ کیا کبھی پاکستان میں انقلاب آئے گا کیا آپ نے پاکستانی قوم کی یا عوام کی نفسیات سمجھی ہے تو میں نے بڑے سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے جو ہے وہ اس کو جواب دیا یہ جواب جو ہے کچھ وقت بعد جو ہے وہ دیا گیا یہ مطلب اسی وقت میں نے اس کو فورن سے جواب نہیں دیا کیونکہ سوال ہی ایسا تھا دیکھیں جہاں مظلوم متحد نہ ہوں وہاں انقلاب نہیں آتے جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے لڑائی کر رہے ہوں جہاں مظلوم اپنے پسندیدہ لیڈر کو لانے کے لیے اپنی عزت نفس کے سودے کر رہے ہوں وہاں پہ انقلاب نہیں آتے وہاں پہ کہت ہوتا ہے وہاں پہ یہی کہت ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مظلوم اکٹھے نہیں ہیں متحد نہیں ہیں ہر مظلوم دوسرے مظلوم کی ٹانگ کیچ رہے بجلی کے بلتو سب کو آ رہے ہیں وہ چاہے نونلی کی ہے وہ چاہے تحریک انصاف کا ہے وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے بجلی کے بلتو سب ادا کر رہے ہیں لیکن اپنے لیڈر کو برا نہیں کہیں گے اپنے لیڈر کی شان بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی اداکاری جو ہے وہ کریں گے کب تک اس جھوٹی اداکاری پر جو ہے وہ زندگی گزارتے رہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھ کے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کروڑوں روپے کی گاڑی میں جا کے سبزی والے کی ریڑی پر یہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ کرپشن تو نہیں کر رہا کرپشن کہاں سے ہو رہی ہے بجلی چوری بڑے بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے آپ ابھی جا کے دیکھیں سرکاری میک میں جو ہے وہ وابدہ کے دیندار ہیں انہوں نے وابدہ کے جو ہے وہ بل ادا کرنے ہیں بجلی چوری میں ملوث ہیں وابدہ نے ان کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر نوٹسز ارسال کر دی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بجلی کے بل ادا کیے جائیں ایک غریب آدمی کو بجلی چوری پر آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں اس کی ساری زندگی سپوائل کر دیتے ہیں لیکن بڑا آدمی جو کرپشن کر رہے جو بجلی چوری کر رہے جو اپنے سہنوں میں بھی ایسی لگا کر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے غریب آدمی یہاں پر مر رہا ہے اسپطالوں میں ایک بیٹ پر تین تین لوگ جو ہے وہ اس وقت گرمی کی شدت سے ڈی ہائیڈریشن سے جو ہے وہ مر رہے ہیں ان کا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے بچے یہاں پر جو ہے وہ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے اوپر سے آپ نے لوڈ شیڈنگ کا ڈراما شروع کیا ہوا ہے ہر جگہ جو ہے وہ اس لوڈ شیڈنگ نے پاکستان میں لوگوں کی جان نجیرن کر دی ہے لائٹ آتی نہیں بل آ جاتا ہے اور بل آتا ہے تو لوگ کرایا دیں بل دیں اپنی لائیبلیٹیز پوری کریں آنا جانا اپنا پیٹرول پورا کریں اپنا کھانا پورا کریں بچوں کی فیسے پوری کریں کہاں جائیں یہ پاکستانی عوام کو جو ڈراما دکھا دکھا کے ڈیلی جو ہے وہ یہاں پہ سٹار پلس چلتا ہے خدا کے لیے اس کو بند کریں کوئی اکل اور شعور سے کام لے اور میں یہ سمجھتی ہوں جب تک عوام متحد نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے تب تک یہ بلنگ اور آور بلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا اس بل کے خلاف جب تک ہم جہاد سے نہیں نکلیں گے ہم ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں پورے تمام میرے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب لوگ کی مشاورت کے ساتھ یہ میرے جتنے بھی ینگ جرنلسٹ ہیں ان کی ایک ویڈیو بہت قیمتی ہے بہت بھاری عوانوں پر باز صرف اتنی ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں جانا جاتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عواز عوانوں کی طرف جنگ اور غریب آدمی کا بھلا ہو میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جہاں اتنے اچھے کام کر رہی ہیں وہاں پر بجلی کے حوالے سے نظرے ثانی کریں آپ ہی عوان میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب کی جو لوگ ہیں ان کو بجلی کا بل ہی نہیں آئے گا تو تین سو یونٹ تک بجلی فری ہونے کے حوالے سے آپ ہی دعوے کرتے ہیں پھر آپ ہی مکر جاتے ہیں یہ کیسا وعدہ ہے جو وفا ہی نہیں ہوتا عوام کو متحد ہونا پڑے گا ہم بجلی کے بل ادا کر کر کے تھگ گئے ہیں مجھے بتائیں اگر میری سیلری ہی لاکھ روپیہ ہو تو میں بجلی کا بل پے کر دوں گی تو سارا مہینہ میں گزارا کہاں سے کروں گی اپنے بچوں کی فیسے اپنے گھر کے اخراجات اپنے آنے جانے اپنے معاملات کیسے دیکھوں گی تو اگر ہم اس پر آج کٹے نہ ہوئے تو کل کو ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوں گے جس طرح پوری عوام کو آپ نے جو ہے وہ بیکاری بنا دیا ہے خدا کے لیے جاگ جائیں میں پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہم عدالت جا رہے ہیں عدالت میں بقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیس کرنے جا رہے ہیں ہم کیس پہ کیس کریں گے ہر جرنلسٹ میرا ہر جو ہے وہ یہاں پر یوٹیوبر یا جو ہے مین سٹریم میڈیا کا انکر جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب اپنی طرف سے ایک کے کیس ظاہر کریں گے بجلی کے بلوں اور آور بلنگ کے خلاف ہم اس تحریک کا آغاز کرنے لگے ہیں ینگ میڈیا اسوسییشن اگر اس سے پہلے حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جو ہے وہ گولڈن سائن ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے کہ محسن نکوی صاحب نے جو ہے وہ سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جی میں آور بلنگ جو ہے وہ سب کو معاف کر دوں گا لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہم اپنا یہ جو قدم ہے وہ واپس لے لیں گے ورنہ ہم عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے آپ اگلی پریس کانفرنس ہم عدالت سے کریں گے ہم لاہور ہائی کورٹ سے کریں گے ہم اس آور بلنگ کے خلاف جو ہے وہ غریب کے ساتھ کڑے ہیں اور غریب عوام کی آواز بن کے انشاءاللہ جو ہے ینگ میڈیا اسوسییشن جو ہے وہ ہر اس غریب کے ساتھ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جو اس وقت بھاری برکم بل جو ہے وہ ادا کر رہا ہے حکومت کو سوچنا ہوگا آگے آئیں غریب کی مدد کریں مریم نواز شریف صاحبہ جب کہتی ہے کہ میں غریبوں کی وزیراعلا ہوں تو پھر آپ ثابت بھی کریں آپ کا مقابلہ اپنے ہی خاندان کے ساتھ ہے آپ کا مقابلہ اسی شباز شریف کے ساتھ ہے جس نے وزیراعلا بن کے جو ہے وہ خوبصورت سڑکیں بھی بنائیں جس نے لاہور شہر کو جو ہے وہ آرنس ٹرین بھی دی جس نے لاہور شہر کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر کے یہاں سے ڈینگی مقاوم مہم بھی شروع کی آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہی ہے اپنے ہی لوگوں سے ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ بجلی کے بلوں کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کرتی ہیں آئی ایم ایف کے کرزے تلی دبی یہ عوام جو ہے اپنی جو یہ آپ کے ہٹ گٹ کے لوگ ہیں جو آپ کے مشیران ہیں معاونین ہیں ان کی ذرا مرات کم کر دیں سرکاری افسران کی مرات کم کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا یہ کرزہ بھی اتر جائے گا اور غریب عوام اوور بلنگ سے بھی بچ جائے گی ورنہ ہم اطالت کا دروازہ کٹ کٹانے جارے